تو اتنی گھٹیا بات کرنی نہیں چاہیے تھی جب وہ ہندوستان کی کہہ رہے ہیں کہ وہ سو فیزے مل سے پیسے نہیں لیتے یہاں پر تو قرون سب کے لیے برابر ہے پھر بھی اس کے باوجود اس کو کہا گیا کہ اگر وہ ففٹی پرسنٹ ڈسکونٹ ملے گا اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان والے جو ہیں انڈیا والے اس سے سو گناہ زیادہ بہتر ہیں ہم تو کسی بھی طرح سے نہیں سمجھے کہ انڈیا پاکستان سے بہتر ہے جتنی عزت ڈاکٹر زاکر نائے صاحب کی پاکستان میں ہوئی ہے کراچی میں گورنر سندھ نے ان کی اتنی حسلہ وضائی کی ہے اتنی عزت کی ہے پوری پاکستانی قوم نے پاکستانی عوام نے ان کی بہت زیادہ عزت دی ہے حسلہ وضائی کی ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہو پاکستانی لوگ بہت زیادہ ان کو چاہتے ہیں اور انڈیا کے لوگ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں پاکستان سے پاکستان کے جو پتھان ہی تر آتے ہیں ان کے پر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ایڈیا میں آپ چلے جاؤ تو آپ کو ہزار طرح کی رسٹرکشن ہے آپ کو ڈیلی پولیس ٹیشن جا کے وہاں پہ سارا کچھ کروانا پڑتا ہے آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے ہیں جو آپ کو پاکستان دیجئے ہیں ہمارے پاکستان میں ایڈیا بھی آتا ہے وہ گرد بارے بھی جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ہم لوگوں نے تو انہوں کو زیادہ پروٹوکل دیا ہوا ہے ہم سب سے اچھے یہ بات نہیں ہے کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم اچھے نہیں ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی اس حرکت پر حرکت تو نہیں کہنا چاہیے وہ مذہبی سکولر ہے ٹھیک ہے ایک مذہبی جو انسان ہے نا وہ بیسیکلی اپنے رولز پہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو رولز اب کے لئے بڑا بر ہے اب جب بھی ان کی کسی بھی کنورکیشن یا کسی بھی جگہ پہ ان کا سنیں گے نا بیان تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے بڑا بر ہے ساری میں نے بکس پڑھی ہوئی ہیں مجھے ایون کے پیجز یاد ہے تو سب چیزوں پہ نا بیان دے کے لوگ ان سے انسپائیڈ ہوتے ہیں ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ ڈی مورلائز ہوئے رہے ہیں ہم ایسے کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں اور ہر جگہ پہ ہیں انڈیا بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور برے بھی ہیں شاید ان کا انڈیا میں ان لوگوں سے پہلا نہیں پڑا جو بہت برے ہیں اور پاکستان میں شاید وہ لوگ ہیں جو ڈی مورلائز ہیں اپنے سے بلکل ان سے پہلا پڑا اور ان کو یہ کہنا بانت نبست کار دوستو میں انا من الدھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو جاکر نائک اس سمیں پاکستان کے اندر ہے اور وہاں پر بھرے مند سے انہوں نے بھارت کی تعریف کر دی اب اس بات کو لے کر کچھ پاکستانی بھڑک گئے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا کیا رونا دھونا ہے اس کے بعد میں باتیں گے اس ویڈیو کے باتیں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں ویڈیو ہے سنامجد کا جو زاکر نائک ماشاء اللہ ستنے سمجھدار انسان ہیں ان کو یہ کہنا کہ بسیکلی مسلمز اور کمپیرزن میں لے کہنا کہ ہندوز جس طرح کر رہے ہیں مسلمز یہ کر رہے ہیں نہیں رول سب کیلئے سیم ہیں ٹھیک ہے بینگا گیس انہوں نے نہیں کیا ان کی غلطی ہے لیکن زاکر نائک صاحب جتنی بڑی شخصیت ہیں اسی کے کوڈنگ اگر وہ شو کرتے نا کہ ٹھیک ہے تحمل کا کرتے مظاہرہ تو وہ ہمیں اور اچھا لگتا ہماری لوگوں کو کہتے ہیں کہ تحمل کریں آپس میں مل کریں کسی کی عزت کسی ایسی جگہ پہ نہ اچھالیں جا وہ اس کی عزت ہے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا واقع میں پاکستان سے بہتر ہے یا نہیں اگر ہم اوورال بات کریں ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے بسیکلی دیکھیں دیکھیں کمپیریزن بنتا نہیں ہے بہت سی دیفرنٹ پرسپیکٹیو ہیں آپ کے پاس نا ٹھیک ہے پاکستان کا اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو بسیکلی ہمارا معاشرہ ہے ہمارے معاشرے میں جو اصول ہیں ہماری تلیمات ہیں ہم قرآن پرک پر عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر ہم اس پرسپیکٹیو کو دیکھیں کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں بسیکلی بات نہیں کہنے کی یہ مذہب پہ لیکن ہے تو صحیح نا ریالٹی تو ہے نا بسیکلی اللہ تعالیٰ آپ کو سنس تو دی ہوئی ہے لیکن میں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے انڈیا ہم سے آگے آئے تھے پہلی بات تو یہ نا کہ وہ پاکستانی ہے اس کو اتنی گھٹیا بات کرنی نہیں چاہیے تھی جب وہ ہندوستان کی کہہ رہے ہیں کہ وہ سو فیزے میرے سے پیسے نہیں لیتے یہاں پر تو قرون سب کے لیے برابر ہے پھر بھی اس کے باوجود اس کو کہا گیا کہ آگے وہ ففٹی پرسنٹ ڈسکونٹ ملے گا اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان والے جو ہیں انڈیا والے اس سے سو گناہ زیادہ بہتر ہیں پھر اس کو پاکستانی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو پاکستان ایزا سٹیٹ گیسٹ انوائٹ کیا ہے جب آپ کسی گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس سے اتنا حساب کتاب نہیں ہوتا وہ تو ٹھیک ہے مگر جتنا بھی ہے یہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے کوئی عام جائے ایک کلاج یا بیک کلاج جائے اس کے لیے اس کو پھر بھی ففٹی پرسنٹ ڈسکونٹ مل گیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے تو اس نے نہیں لیا نا انہوں نے کہا کہ مجھے ففٹی پرسنٹ ڈسکونٹ بھی نہیں چاہیے نہیں یہ تو غلط ہے نا جب اس کو ففٹی پرسنٹ ڈسکونٹ مل گیا ہے اس سے زیادہ تو ہوت کچھ نہیں ہو سکتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں رہنے والے جو ہندو ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاکستان ہے یہ پاکستانی ہے ان کا پاکستان والے کے ساتھ آپس میں تھوڑا ایک سلاف پاکستانی تو نہیں ہے یہ پاکستانی تو نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائی نہیں وہ پاکستان والے اور پاکستان میں سٹیٹ گیسٹ انوائٹ کیے گئے اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں یہی بات میں کر رہا ہو gamma پاکستان میں اس کو مر ہے انڈیا والے نہیں انڈیا والے دے رہے ہیں ہم پاکستان والے وہ جو دے رہے ہیں وہ بھی مجبور ہیں ان کا بھی نوپنی کے مسئل grupp 원 اسی لیے اس سے نہیں کیلے اس کو زیادہ پروٹوکل ملتا ہے آگے کچھ کہتی نمہندو کو کہتی یا کوئی آدمی اپنے وغیرہ بھیجتی بھی یہ فلان بندہ آ رہے اس کو پروٹوکول دیں اس کو رلیف دیں اس کو جو بھی چارجنگ ہو اس کو ماف کریں اس سے نہ لیں آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا پاکستان سے بہتر ہے جس طرح وہاں پہ ایڈوکیشن کا نظام ہے ہیلتھ کا نظام ہے وہاں پہ آپ پیٹرول کے ریٹ دیکھیں آٹے کے ریٹ دیکھیں وہاں کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے اچھی زندگی ہندوستان میں گزار رہے ہیں اگر منگائی کے لحاظ سے دیکھا جائے ہمارے سے ادھر ہزار گناہ منگائی کم ہے بہت کم ہے نہیں بہتر نہیں ہے یہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ ڈی مورلائز ہوئے ہیں ہم ایسے کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں اور ہر جگہ پہ ہیں انڈیا بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور برے بھی ہیں شاید ان کا انڈیا میں ان لوگوں سے پہلا نہیں پڑا جو بہت برے ہیں اور پاکستان میں شاید وہ لوگ ہیں جو ڈی مورلائز ہیں اپنے سے بلکل ان سے پہلا پڑا اور ان کو یہ کہنا بان رہا ہے لیکن میرا نہیں کیا پاکستان کتنی بڑی ائر لائن کے سی ایو سے ان کی ڈریک بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گے اس سے زیادہ اوپر نہیں دے سکتے انہوں نے کہا کہ میں ایک ہزار یا دو ہزار کلو سمان بھی انڈیا میں لے جاؤ تو کوئی بھی ہندو مجھ سے پیسے نہیں لیتا نہیں یہ تو کہنا غلط ہے کیونکہ پاکستان میں بہت کوئی لوگ ہیں جو سپورٹیو ہیں تو ایسا کہنا ممکن نہیں ہے یہ بالکل اچھا نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر زکر نائک جو ہو سکتا ہے ان کے جو جو چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہ ہو جو انہوں نے بات کر نہیں وہ اس طریقے سے نہ ہو ہم پاکستانی بہت اچھے ہیں ہم کام مانے والے لوگ ہیں ہم سپورٹیو ہیں ہم ہر جگہ سے انڈیا سے کہیں زیادہ بہتر ہیں بیان کر مسلم ہم نے اپنے لوگوں کو چلانا شروع کر دیا ہے تو ہمیں پاکستانیوں کے بیان کر پاکستانی سوچنا چاہیے کہ ہر ایک جو پائنٹ سیاد ہے اسے ہمیں اس طرح کا کونسپٹ دینا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھے ہیں اور ہم میں سے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اور اس میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی اس کے ذات میں آجائے آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں میں یہ کونسپٹ پائے جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں بہت برے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن آج ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ تمام معاملہ ہی صاف کر دیا یہ کہہ کر کہ انہیں ایزا مسلم ہندوستان میں ہندوز زیادہ عزت دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ مسلمان لوگ ہیں وہ ہندیان سے زیادہ ہیں وہ مسلم ہمارے گریپ پر زند کردے ہیں وہ مسلم جہاں بھی ہیں وہ چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے انڈیا میں وہ ہے تو مسلم ان کا جذبہ جو ہے وہ بھی مسلم کا ہے اس لیے یہ کہنا بہت سے پہل نہیں ہے اگر وہاں بھی عزت ملی ہے تو وہاں پہ وہ ہی لوگ تھے جو مسلمان تھے ہندووں کا شروع سے یہ ہی ہے کہ اٹو ٹنگ اٹو ٹنگ کہہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا یہ ایک رویہ بنایا ہوا تھا ہم لوگ درجہ بیتر ہیں اور ان کے زاکر نائکہ کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمان جہاں بھی وہ حد سے نہیں وہ نے کہا کہ مسلمان جو ہندیا میں ہیں ان میں یہ بات انہوں نے ڈریکٹ ہندووں کو کہا انہوں نے ہندووں کا نام لے کر کہا کہ انڈیا میں رہنے والا ہندو جو ہے وہ مجھے جتنا پروٹوکول اور عزت دیتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ملی آپ یہ نہ بات کریں کہ مسلمانوں کو انہوں نے بات کی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان میں نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں دیکھیں پاکستانیوں کا رونا دھونا تو اسے چلتا ہی رہتا ہے اس میں لاشٹ میں بول دیا کہ ہم اپنے قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں مطلب سیریس نہیں ہیں پوری دنیا بھر کی کہانی بتاتا ہے پہلے کہتا ہے کہ بھارت سے ہم بہت اچھے ہیں ہماری لوگ بہت اچھے ہیں لیکن لاشٹ میں کہہ دیتا ہے کہ ہم لوگ اگدم نکم میں ہو چکے ہیں تو یہ ہر ایک پاکستانی کہانی ہے کہ پہلے بڑی بڑی تاریفیں کرتے ہیں پھر بعد میں کہیں گے بھارت ترقی کر گیا ہے بھارت میں لوگ مل کے رہتے ہیں وہاں کوئی دکھ کرنی ہوتی ہے لیکن جب ان سے اب سٹارٹنگ میں بات کریں گے تو یہ ہی کہنے لگتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو مسلمان ان کے اوپر بڑھاتی اچار ہوتا ہے ڈاکٹر جاکر نائک بھارت سے بھگوڑا گھوشت کیا گیا ان کے اوپر آتنگباد پھیلانے کے کیسے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھارت سے بھاگ کر انڈونیورسیا میں سران لے چکے ہیں اور وہی سے پاکستان کا دورہ کیا ہے انہوں نے جب سے پاکستان کا دورہ انہوں نے کیا ہے تب سے لگاتار کنٹروورسی بنی ہوئی ہے پہلے انہوں نے بول دیا کہ جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں وہ پبلک پروپرٹی ہوتی ہیں جن کی سادھی نہیں ہوتی اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ان کی جمعہ داری ہے اس میں جو سامنے والا آدمی ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کے علاوہ جسے وہاں پر جو انات لڑکیا تھی ان کو منچ پر بھلایا گیا تو ڈاکٹر جاکر ناگ نیچے اتر کے چلے جاتے ہیں تو بہت ساری کنٹروورسی والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک اور بات ہوتی ہے کنٹروورسی والی کہ جب ڈاکٹر جاکر ناگ اسٹیٹ ویجید مطلب گورنمنٹ جو ان کو بلاتی ہے پاکستان کی ان کی ویجید کے اوپر آتے ہیں تو ان سے لگیج دو ان کا تھا جو ائرلائن کمپنی تھی اس نے ان کو 50% ڈسکاؤنٹ جیا ایکچول میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھارت سرکار یا کسی دیش کے سرکار کے اوپر بلانے پر آتا ہے تو اس کو کوئی بھی یہاں پر ٹیکسز وغیرہ پی نہیں کرنے پڑتے ہیں کوئی بھی چارجز پی نہیں کرنے پڑتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ان کے ساتھ میں یہ بھیدباؤ ہوا ان کو جیادہ سامان تھا اس کے اوپر ٹیکس پی کرنا پڑا اور یہ یہاں تک گصہ ہو گئے تو اس کمپنی کی سی او سے انہوں نے بات کی تو اس نے کہا ہم آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے اس کے اوپر یہ کہنے لگے کہ بھیا ہمیں ڈسکاؤنٹ نیچے ہم پھول پیمنٹ کریں گے اور یہ بات انہوں نے منجھ کے اوپر بول دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا تو بھارت کے لوگ ہیں بھارتی ہندو ہیں جو ہمیں دیکھتے ہی کہہ رہتے ہیں کہ بھیا آپ کو اسٹر چارجز پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کہنا تھا کہ پورے پاکستان کے لوگ بھڑک جاتے ہیں ڈاکٹر جاکن ناک جو کل تک تاریفیں کرتے تھے وہی لوگ آج ان کو الٹر سیدھا گالیا دینے لگے اوبرال یہ گالی کھانے والا ہے بہت کٹرتا والی باتیں کرتا پاکستان کے اندر بھی کر رہا ہے کچھ اچھے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو لگاتار اس کا بیروت کر رہے ہیں لیکن کچھ جاہل لوگ تھے جو اس کا سپورٹ کرتے تھے